اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسور شمس علیہ السلام ایک مرتب پہ جن سیریز میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضر آپ خیلی سے ہوں گے آج ایک نئے کیسے کتنا فاضر ہوا یہ قصہ صورت کا ہے جب وہ پارٹیشن ہوا تھا پاکستان اور بھارت الگ الگ ہو گئے تھے تو اس زمانے میں جب وہ یہاں سے مائگریشن کر کے انڈیا لوگ گئے تھے اور انڈیا سے لوگ مائگریشن کر کے یہاں آئے تھے تو اس وقت کافلوں کی شکل میں لوگ آئے تھے اور بہت شمال بہت بڑے پیمار پہ حجرت ہوئی تھی اور یہاں پر حجرت کا یارت تھا جناب لوٹے پٹے لوگ تھے وہاں جتنی بھی زیادہ سے چھوڑ کے لوگ آئے تھے کسرہ سے لوگ اپنا سب کو چھوڑ کے آئے تھے مما سوہ اپنے بچوں کے اپنے جو بھی ان کے احباب تھے فیملی میمبرز تھے ان کو لے کے بس وہ کسپا پرسیر کنڈیشن سے جلد جلد نکلنے کی ہے وہاں سے کوشش کیا اور کسی طریقے سے یہاں پاکستان پہنچے یہاں بھی پاکستان سے بھی یہاں لوگ گئے تو مائیگریشن کر کے کافی حد تک مطلب کچھ نہ کچھ لے کے گئے کچھ لوگوں کا جہاں جہاں بس چلا وہاں سے پاکستان بھی لے کے آئے لیکن زیادہ تر لوگ لوٹے پٹے آئے تو ایسے میں چکے نئے جب گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ سب وہ حوار لبڑا والا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر اتنا کوئی اچھی مطلب پوزیشن نہیں تھی اس زمانے میں پھر رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ سب کچھ بہتری آتی چلے گی کچھ مطلب انتظامات ہوئے پبلک کے لیے مہاجرین کے لیے تو کیمپس کی شکل میں بڑے بڑے کیمپ لگا دیا گیا تھے مہاجرین کو وہاں پر بسایا گیا تھا اچھا جہاں پر جس علاقے میں جہاں مائیگریشن کر کے لوگ اس طرف گئے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اس علاقے میں مقالات تھے اسی کنڈیشن ان کو بڑھا دیا گیا کمیٹی کی طرف سے تو کمیٹی ہے قائم کی گئی تھی داکہ لوگوں کی سہولت ہو اور لوگوں کو مطلب ان کے گھروں کا ان کی چھت وغیرہ مہیہ کی جا سکے اور جو بھی ان کے ساتھ مال و ازبار مطلب راشن پانی جو ان کو دیا جا سکتا تھا فوری طرف پر دیا گیا یعنی جو بھی گوارن کر سکتی تھی ان نے کیا اپنے طور پر بہتر سے بہتر ایسی ہی یہ قصہ دراصل ایک مائیگریٹڈ قاندان کا ہے جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے ایک علاقے میں آئے تھے میں علاقے کا نام نہیں بتا ہوا کیونکہ یہ جانا مناسب نہیں لگتا تو اس علاقے میں بہت سارے لوگ آکے مائیگریشن کر کے لوگ آکے بسے تھے تو وہ کیونکہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ میرے رشتدار ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جانا یہ سب مائیگریشن کر کے آئے بس یہ سارے میرے ریلیٹیوز ہیں اور وہ رشتدار سے زیادہ مطلب ان کو مقدم ہوتے تھے بہت زیادہ ان کا خیال لگتے تھے ایک دوسرے کا اور وہ فیملیز آگے چل کر رشتداریوں میں بھی تجزیل ہوئیں یعنی اتنے ہی زیادہ محبت ہوا کرتی تو ان قاندانوں نے آپس میں یہ قاندان اس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک صحاب تھی اور ایک خاتون خانہ تھی جبکہ ان کا ایک صحاب زادہ تھی اور ایک بیٹی تھی ان کی تو یہ ان کو جو مکان ملا تھا وہ بڑا عجیب و غریب طرز کا مکان ملا تھا وہ اس طرح کا مکان تھا جیسے اس کے اندر دو کمرے رہیش کے لیے لکھے گئے تھے ایک کمرہ ان کا ایکسٹر تھا تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ تشریر صحیح نہیں تھی کیونکہ وہ جب کھولا گیا تو اس میں بیتہاشا سرنگ جیسا معاملہ تھا یعنی اس میں کمرے میں جائیے تو اندر جیسے کمرہ بڑھتا جائے گا اور جب آگے بڑھتا جائیے گا تو وہاں پر سرنگ آپ کو ایسے ملے گی جیسے سرنگ ٹائپ کا ہے اچھا آگے جا کے دروازہ ملتا ہے سرنگ میں اور سرنگ کا دروازہ کھولتے تو اندر پتلا کے جنابے لیے وہاں پر پانی ہے اچھا خاصا گہرہ پانی ہے اچھا گہرہی کا اندازہ وہاں پر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ کافی لوگوں کہنا یہ تھا جو پرانے وہاں پر رہنے والے تھے لوگ ان کا کہنا یہ تھا ہنڈر پسند لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے وہاں چلے گیا ہوں تو جناب وہاں جو پرانے والے لوگ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سرنگ والا جو کمرہ ہے آپ اس کو مت کھولیے گا یہ مناسب نہیں ہے پانی کیسا ہے پانی کا اندازہ نہیں ہے تو کئی خام خیالی یہ لوگوں گے کہ یہ جو سرنگ ہے یعنی یہ پانی ہے یہ دراصل ایک طرح سے راستہ ہوا کرتا تھا یہ بہت دور کسی مندر میں یہ راستہ نکلتا تھا لیکن اب وہاں پر قدرتی طور پر پانی بھر آیا ہے وہ پانی کہاں سے کچھ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور گرائی کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا تھا کہ کوئی چیز دھاگے سے بان کے رسی سے بان کے پھینکتے تھے تو اس کی گرائی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جناب وہ دھاگہ چلا جا رہا بڑی گہری مطلب اس سے اندازہ ہوتا کہ جناب پانی بہت گہرہ ہے تو وہ مطلب خوف کی علامت کیونکہ پانی کا کہیں سے نکاسی کو کچھ سلسلہ سمجھ میں جاتا اور نہ اس کو نکالا جا سکتا تھا چلا چاہے اس کا حال یہ نکالا نہیں وہ دروازہ بند کر دیا گیا اس کمرے کا اب ہوتا یہ تھا کہ جیسی آپ دروازہ کھولئے سامنے دوسرا دروازہ ہوتا تھا اس دوسرے دروازہ کھولئے تو سامنے پانی ہوتا تھا صرف دو یا تھی سٹیپ نیچے پانی ہوتا تھا اور بس اس کے بعد گہرائی ہوتی تھی پانی کی تو وہ خوف کی علامت سمجھ جائے تھا کہ خودانہ خاصتہ کوئی وہاں پانی میں گر جائے تو وہ سامنے لئے اس پر منہ مشکل تھا ناممکن تھا تو چلانچہ اس کو بند کر دیا گیا ہمیشہ کے لئے اچھا وہ فیملی چکے نئے نہیں آئی تھی تو اس لئے انہوں نے زیادہ اس چیز پر غور نہیں کیا جو صاحب تھے یعنی ساتھے گھر کے وہ کام پر جاتے تھے ان کی والدہ تھی ان کی وائف نہیں تھی دراصل ان کی والدہ یعنی ان بچوں کی دادی اور والد صاحب جبکہ دو بچے بچہ بڑا والا لکھا ماشاءاللہ وہ پینتیس چالیس سال کی عمر تھی اس کی شادی کی عمر کر چکا تھا لیکن اس کی شادی بہرل نہیں بھی تھی کیونکہ وہ مائیگریشن کے بعد اس کو بھی موقع ملے ہی نہیں تھا شادی ردی کرنوں کا اور نڑکی جو اسی کافی مطلب ایج ڈیفرنس اس لڑکی کا تھا اس بھائی کے ساتھ کم او بیش وہ اسے دس پندہ سال چھوٹی تھی تو تفاق کی باتیں وہ جب کام پہ چلے آتے تھے یعنی والد صاحب اس کے اور اس کے بھائی جو کام پہ چلے آتے تھے نڑکی گھر میں اکیلی ہوتی جبکہ دادی اس کی بوڑی تھی اور دادی تقریبہ بستر سے لگ گئی تھی وہ اور مائیگریشن کے بات خاصتوں پر بہت مطلب وہ بیمار رہنے لگے تھی کیونکہ بہت سارے ان کے عزیز اقربہ وہاں رہ گئے تھے ان کا غم ان کو لے بیٹھا تھا ہوا یہ جناب علی کے بڑی بھی تو بستر سے لگی ان کا اٹھنا بیٹھنا بستر سے نامنکل ہو گیا تھا تو وہ سہارہ دیکھے رادی کو اٹھایا کرتی تھی کھلاتی پھلاتی تھی ان کے جو بھی طبعی ضروریات تھی ان کے وہ خیال رکھتی تھی اور جناب علی بس وہ ان کا ٹوٹل ان کا پرسان حیل وہی لڑکی تھی لیکن اس لڑکی کا جو گھر کا کام کاج کرنے کے بعد وہ فارغ ہوئیاتی تھی تو بلکہ فارغ ہوئیاتی تھی اس کے بعد اس کو کچھ جب کرنے پر نہیں ملتا تھا بڑے پریشان ہوتی تھی اچھے چونکہ نینے علاقہ تھا زیادہ لوگ باگ سے یعنی محلے سے کسی سے کوئی تعلقات بھی نہیں تھے خاص بس ایک فیملی تھی جو ان کے ساتھ مائگریشن کر کے آئی تھی تو وہ ان کے گھر کے قریبی رہتی تھی تو وہ ان کے ہاں جو صاحب تھے یعنی جو لڑکا تھا وہ دراصل اس کے بھائی کا کم و بیش ہاں مار تھا تھوڑا سا ان سے چھوٹا تھا یعنی اس کے بھائی سے تو وہ ان کے بھائی سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا تو اس سے اس دوران میں اس کی مطلب اس کے بھائی سے اس کی دوستی ہو گئی تو وہ کافی مطلب گھن مل گئے یہ کبھی کھوا جاتے تھے ان کے بھائی صاحب اس کے گھر پر لیکن وہ اکثر ہو بیشتہ ان کے گھر پر آیا کرتا تھا تو اس طرح وہ گھنٹوں گھنٹوں دوسرے سے گپشیں مارتے تھے چلے جاتے تھے گپشیں مار کے تو بڑے مخلصی کو دور ہوا کرتا تھا تو زمانے میں تو بہت خیال لگتے تھے ایک دوسرے کا بہر لیے جلابے لی جب بھی وہ آتے تھے پکوڑے چائے پانی یعنی جو لوازمات ملتے تھے گھر میں وہ کس طرح سے اس کی خدمت کرتے تھے تو وہ یہ بھی جب جاتے تھے وہ لوگ بھی خیال لگتے تھے الگرزی کہ کافی کلوز فیملیز ہو گئی تھی وہ لیکن اس دوانے میں بھی لڑکے کا لڑکی سے اکیلے میں ملا یہ بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا اور بڑا مطلب نفرت کی نگاہ سے دکھایایا کرتا تھا اس چیز تو ہوئے یہ کہ اس لڑکی کا اپنی بھائی کے دوست سے کچھ مطلب شلاسہ ہی چکے ہوگی آنے جانا ہوتا تھا تو وہ آتے آتے آنکھوں کے اشارت سے اس کو سلام کیا کرتا تھا یہ بھی آنکھوں کے اشارت سے جواب دے دیا کرتی تھی تو اس طرح ان کی آہستہ آہستہ جو تکلیف تھا بے تکلیفی میں چینج ہوتا گیا تو ان کی بے تکلیفی بڑتی چلی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک دوسرے کی تفاقیبات محبت لگ گرفتار ہو گئے ہوا کچھ ایسا کہ یہ کافی دن تک تو وہ ایسا ہوتا تھا جب وہ اس کے بھائی ہوتے تھے تو وہ آتے تھے صرف اس حد تک ملاقات کے سلسلہ تھا وہ اشارت سلام کرتے تھے یہ اشارت جواب دیتی تھا اور یہ ان کی ملاقات تھے یہ ان کی سلام دے درس ہو مطلب اٹھلا بیٹھلا گپ شمار کچھ نہیں کیونکہ وہ تھائی نہیں مہا ہو نہیں گی تھا اس زمانے میں ایسا تو اب چونکہ یہ وقت کے ساتھ سے جب تبدیلی آتے یہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو اس کے بھائی لڑکی کے وہ جنابے لی اپنے کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ گھر میں کم ملتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ جو دوست ان کے وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ایک دفعہ آ گئے اس بہانے کے یار ان سے مل کیا ہوں اب اتفاق کی بات ہے بڑی بی سوری تھی دعویٰ لے کے یعنی اس کی دادی لکی کی اور نرکا کام پہ گیا ہوا تھا جب ہی لڑکی گھر میں اکیلی تھی یہ والی سے وہ اس کی کام پہ تھے اب وہ یہ کہ یہ اس نے جب دروانہ کھڑے دیکھا سامنے وہ یعنی بھائی کے دوست تو اس نے مطلب اس کو دیکھا تھوڑی گھبرا آ گئی کہ لیکن بھائی تو نہیں ہے کہ ہا میچے معلوم ہے میں اتنے سے ملنے آیا تھا تو اگر مطلب وہ لرزہ تاری ہوگا اس کے چیرے گھبرا گئی مطلب تھوڑی گھبرا آ گئے آپ گھبرا ہو نہیں بھائی تو شام میں آئیں گے میں تھوڑی در میں چلا جاؤں گا تو نہ چاہتے ہوئے اس نے نرکا کھولا بیٹھ رو آئے اور بیٹھ کے تھوڑی در باتچیت کی اپنا حال دل کھول کے بیان کیا انہوں نے ان سے باتچیت کی انہوں نے ان سے باتچیت کی الگرزی تھوڑی در باتچیت کر کے دلوں کا حال دوسرے کو بتا گئے جنابی لیے وہ چلے گئے تو ہفتے میں ایک سے دو دن تین دن ایسے ہوا کرتا تھا پھر رفتہ رفتہ کچھ ٹائم بڑھتا گیا ان کا یعنی جب وہ یوسٹو ہو گئے ان معاملات میں وہ تو جناب تقریبا ڈیلی ہی وہ آ رہے لگے ایک دن ہوا اتفاقی بات ایسا کہ یہ آئے ہوئے تھے اور بھائی کسی وجہ سے والی صاحب کے ساتھ جو کام کرتے تھے یعنی بھائی اس کا والی صاحب کے ساتھ کام کیا کرتا تھا کوئی ان کے والے میں شاپ تھی تو وہاں والی صاحب کی طبیعت خراب ہوئے طبیعت کی خراب ہونے کی بیئی سے وہ فٹہ فٹ ٹانگیں میں ڈال کر والی صاحب کو اٹھا کے جلد جلد اپنے گھر لے آئے طبیعت کی خراب ہونے کی بیئی سے اور جیسی رائے تو وہ بھائی ٹائم چکے آئے اور جیسی رائے دروازیں نوک گئے تو اتفاق کی بات جو ان کا دوست تھا وہ ان کے گھر پر موجود تھا اور لڑکی ایک دم گھر آگی وہ بیئی ٹائم کس نے درواز نوک کیا تو وہ پریشان ہوگی اس نے بولا کہ پتہ ہی کون آگے میں دیکھتی ہوں تو صاحب چھپ جاؤ طبیعت کی بات ان کے در میں چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی ایک کامرہ ان کے والدہ تھی دوسرے کامرے میں ایک کے والدہ صاحب ہوتے تھے اب اس نے جب جھاک کے دیکھا تو پیچھے ٹانگے میں والدہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور بھائی ان کو اٹھا کے باہر نکال رہا تھا تو یہ گھبر آگے اس نے آنکہ فٹر کہا کہ ارشن ارشن وہ بھائی آگے اور ایسے سے اببو کے طبعے مرخل لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے ان کو لے کے آئے یہ بھی گھبر آگیا اچھا کیونکہ وہ زمانے میں بلکل ملتا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا یہ چیز بہت معیوب سمجھایا کرتی تھی جو جس میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں محبت میں تو انہوں نے کیا کیا کہ جلد بازی میں ان کو جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہاں ان کو چھپائے جائیں اب وہ بھتیری انہوں نے وہ بھی دور رہے ہیں ادھر سے ادھر کہاں چھپنے کی جگہ ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی اس کے اقدام تیسری کمرے خیال آئے لڑکی کو اس نے دروازہ کھولا دروازہ کھولتی جو اس کو اس نے بھائی ادھر چھو جاؤ اس نے پسو جا کہ یہ کمرہ کیونکہ یہ باہر کا پورشن دروازہ کھولنے کے بعد اگلے دروازہ سے باہر کا تو وہ تو عام سا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس نے انہوں نے اندر شیڑی وہاں کھڑے گا اس نے دروازہ کھول اس کو ایسے دھکا دے دیا دھکا جب دیا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ اس کے دھکا جنسا وہ جذبات میں آکے جلد بازی میں ذرا زور سے دھکا لگ دیا ان کو وہ بیچارہ ننکھلاتا وہ پیچھے ہوا ہے اس نے دروازہ بند کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر کیا حل ہوا ہوگا وہ سیدھی بھار آئی فٹر بھار کا دروازہ بند کیا دروازہ اس کے بعد جناب علی یعنی جو باہر آئے مین گیٹ کھولا بھائی نے کہا اتنی دیر ہوگی اتنی دیر سے دروازہ کھڑا رہا ہے آپ مطلب کہا تھے کہ وہ بھائی جو میں واشن میں تھی اچھا اچھا تو کیا ہو اببہ کو کہ اببہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں اببہ ایسے بی پی مطلب اوکومن نہیں تھا اس زمانے میں تو بھائی نے پریشانی کا سبب ان کے لئے تھا یہ انہوں نے بھائی نے دونے بہن بھائی نے سوالی چار پائی سے لگ کے ان کے ساتھ شام تک گزارا شام میں جا کے بھائی نے بولا کہ بی آپ آرام کر لو میں بیٹھا ہوں تو مجھے ضرورت ہو کہ تمہیں بلالوں گا اب اس کو اس کی ٹنشن ارشت کی کہ اس کو میں نے وہاں بند کیا بھائی آگے پیچھا ہوں ملتا ہے وہ تو مسلسل بھائی اس کا سر پہ تھا والی صاحب کے ساتھ انہوں نے شام ہوگئے شام سے رات ہوگئے اب رات کے وقت جنہ دیلی جب وہ والی صاحب کے رامضہ ان کو کمرے میں لٹھا کے وہی چار پائی ڈال کے وہ بھی سو گیا کیونکہ سین میں عام طرح پہ یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں کی جب راتیں ہوتی تھی وہ سین میں سو جاتے تھے انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور وہاں سامنی سو گئے کمرے کے دروازہ جنرل والی صاحب اندر وہ خود باہر اب وہ لڑکی پاریشان لڑکی ادادی یہ بس ہوتی تھی وہ ساری راہ جب بھی اٹھے اس نے کسی کو اٹھاوا پائے یعنی جاگاوا پائے اس کو موقع نہیں ملا بھوڑی پاریشان کی یا میں کس طریقے سے مطلب دروازہ کھول اس کو نکالو یہاں سے وہ ساری محبت اور ساری الفت ساری پانی ہوگی اس کی ٹینشن کی ویسے فکر کی ویسے بس کو یہ تھا کہ اس کو یہاں سے فٹ اٹھ نکالو اس کا حال معلوم کروں کہ اندر کس حال میں صبح سے اس کو بند کیا وہ میں نے یہاں پر وہ جنابی حیلی دوسرے دن صبح میں اس کے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ راشتہ پانی کرنے کے بعد کہ اببہ کو آرام کرنے تو میں جا رہا ہوں اب جنابی لی وہ گیا اس کو موقع لگ گیا بھائی سے کوئی دیکھا کہ ان دوائیوں کے زیرے اثر سو رہے دادی بھی سو رہی تھی ان کے اسے جا کے کوئی دروازہ گھولا آواز دی ارشد 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 کا نام و نشان نہیں کوئی آواز ہی نہیں اندر کا دروازہ گھولا پھر ارشد گھپا نیرا اب اس نے کہا کہ محمدتی کی روشن میں وہ پور اچھا تک دیکھا پورا پانی ساکت سیڑیوں پر کوئی بھی نہیں وہ ایک دن اس کا دم خوشک ہو گیا کہ سیڑیوں پر کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو تو مرے اندر دھکا دیا تھا تو وہ تو سیڑیوں پر ہونے چاہیے اب سیڑیوں پر نہ ہونے کا مطلب وہ پانی کے اندر پا پانی کی گہرائی نہ مالوں انجانے میں جذبات میں آگے جل بازی میں اس سے اتنا بڑا اتنی بڑی خطا ہوئی کہ اس کے پاسینے چھوٹ گئے کٹو خون نہیں اب اس کو سمجھ میں لائے کہ میں کیا کروں وہ نہ کسی ہوں بتا سکتی تھی اس پاملے میں کہ زبان کھولتی تو بدنامی جذبات میں آگے جل بازی میں آگے اس سے اتنا بڑا کام سرزد ہو گیا تھا کہ وہ نیم دیوانی سے ہو گئی سوچ سوچ کے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا وہ صبح شام دروازہ کھولتی تھی ارشد ارشد آوازیں دیتی تھی ارشد کا نام نشان نہیں اب اب محلے میں ارشد کی گمشدگی دوسرے تیسے دن بہرل وہ واپن ہو گئی اب ڈھون ملچ کی ارشد کا جناب ارشد کیا پورے محلے میں ارشد کا پتہ نہیں پورے علاقے میں ارشد کا پتہ نہیں اب وہ تو جناب میری تلاشی گمشدی اور یہ وہ اشتہار اشتہار لگ گئے لیکن ارشد ہو تو پتہ لگے اب اس کا جو بھائی تھا وہ بھی بڑا پانشان کہ نہیں پتہ نہیں ارشد کہا چلا گیا تو بہن کے ساتھ میں اکثر ذکر کرتا تھا کہ پتہ نہیں ارشد کہا چلا گیا مجھے بتا گئے جاتا لگ جاتا تو بہترزارہ میری اتنی اچھی دوستی تھی اس سے کہ وہ اپنا ہر کام مجھ سے شیئر کرتا تھا ہر معاملے شیئر کرتا تھا لیکن جانے سے مجھے بتانا چاہیئے تو وہ بتا کیا نہیں گیا اب وہ چور ہوتی تھی بھائی کی بات سنکے اندر سے اس کا دل کرنے جاتا تھا اسے کیا معامل وہ کیا بتاتی اس کو کہ ارشد میری بیئے سے نظر نہیں آرہا کسی کو اور وہ جنابی نے نیم پاگل سی ہو گئی بہت مشکل ہو گئی اس کی زندگی ہر وقت دیوانوں کی سے زیادہ وہ دروازوں کھلتی تھی سب کی غیر موجودی میں ارشد ارشد پکارتی اس کا دل چاہتا تھا وہ بھی چھلا گو ماتے پانی کے اندر لیکن اس کو دادی کا خیال آتا باپ کا خیال آتا بھائی کا خیال آتا تو بہت مطلب وہ سن علی جہ کے نیم پاگل سی ہو گئی لڑکی وہ صرف اس کی فراکت میں تو صرف اس کی جدائی میں وہ نیم پاگل سی جب ہو گئی تو بڑا معاملہ خراب ہو بھائی بھی بہت پریشن ہے کہ تجھے کیا ہوتا جارا بہن میری تجھے کیا ہوتا جارا تو کیا ہو گیا اببہ ٹھیک ہو جائے کوئی بات نہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اببہ کی بیماری کی ویعیسی یہ کچھ تھوڑا سا ڈسٹر بھی ہوئی اس نے معاملہ کے عرشت کی ویعیسی یہ ڈسٹر بھی جارا ہے اس کو تو پتہ نہیں کسی چیز کا تو وہ بھی کافی پریشان تھا اپنے دوست کی ویعیسی لیکن دوست کا نام ہو نیشان نہیں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے اور جم ایک سال گزر گیا اس بات کو تو اس اسنا میں ان لوگوں نے وہ مکان چینج کر دیا کیونکہ کمیٹی کتنے سے مکان ملے تھا انہوں نے کوئی اور مکان کچھ بھی حصر تھا علاقے میں وہاں کمیٹی سے درخواست کر کے وہ مکان لے لیا پھر وہاں پر اس لڑکی کی شادی ہو گئی وہ کسی اور شہر میں چلی گئی اور اس مکان سے جا پر عرشت کا حدثہ ہوا تھا بلکل رابطہ کڑ گیا کچھ پتہ ہی لگا کہ عرشت کہا گیا تو کچھ نہ وہ کہنا تھا کہ اس جو سرم کا علاقہ تھا جہاں پر پانی تھا وہ شاید جندات اس علاقے میں یعنی اس پورشن میں جندات ہوا کرتے تھے لیکن جندات ہو یا نہ اور پانی کا ہونا وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ شکو شباہ پیالا کرتی ہے کہ زمین میں ایک پانی کے لیوز ضرور ہوتا ہے لیکن وہ لیوز پانی فرش تک بھرا ہوئے فل ایک دو سڑی ملکل نیچے تھا تو ایسا پانی ہونا مطلب سب سے بالاتہ ہے بہن یہ حادثہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا تو وہ پوری زندگی اس کے ذہن میں گھومتا رہا اور وہ بہت ڈسٹربری بہت زیادہ اور اکثر جب نہیں اس کو یاد آتا تھا تو وہ آرسو بہاتے دے لیکن کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور وہ کیوں محبت میں یعنی جو اس کا محبت تھی سڑکے سے وہ بڑے مخلص تھی وہ لکھا بھی وہ مخلص تھا لیکن بس قدرت قدرت کے آگے ہر بندہ بے بس ہے تو یہ چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں تھا میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک دو واقعات اور بھی ہے ہوتا کچھ یہ ہے کہ ایک صاحب تر ٹرابلنگ کرتے تھے زمانے میں کیونکہ یہ میں پاکستان بننے کے بات کی بات کر رہا ہوں تو اس تو ٹرابلنگ کی زیادہ زیادہ ٹرانگوں میں ہوتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرانگا ہوا کرتا تو زمانے میں بس رکشہ بہت دور بادنگ کی کہانی ہے جو بسی آئی تھی حصے میں یہاں والوں کے وہ مرتی ٹوٹی پوٹی بسی ہوتی ہوئی بہت پرانی بسی ہوا کرتی فورڈ شرکی سے گل گیا دو فورڈ نامتان بسو کا تو وہ جنابیری فورڈ بسی چلتی تھی اس میں سو پچاس میسنجر اس میں ٹھوس کے لئے آیا کرتے تھے تو وہ ٹرابلی کے لئے استعمال ہوتی لیکن وہ بادنگیا تھے ٹرانگے پہلے تھے تو ٹرانگوں سے جو سفر ہوتا تھا تو اکثر لوگ ٹرانگے میں جب ٹرانگے مس ہوئیاتے تھے تو ان کو پیدل سفر کرنا پڑھتا تھا اور پیدل سفر کرنا ایک عام سی چیز ہوا کرتی تو اس زمانے میں ایک صاحب شادی میں گئے شادی میں جب گئے تو ایک گاؤں سے جب دوسرے گاؤں میں جب ٹرابلنگ ہوتی ہے تو بائی ٹرانگا یا پھر بائی فوٹ اب جناب وہ ٹرانگے سے گئے لیکن واپسی بہ ٹرانگا ان سے میس ہو گیا اب شام کا ٹائم تھا وہ ٹرانگے کے حساب سے کی بات ہے ان کے گھر سے تھوڑا پہلے وہاں ایک بہت طبیل قبرستان ہوا کرتا تھا تو وہ بڑے نوازی پر رہزگار آدمی تھے انہیں کہا کہ جو قبرستان میں قدم رکھا تو وہ ان کی عادت میں ان کی مزاج میں ایچی شاملتی وہ دورشنی بغارہ پڑھتے رہتے تھے اور مصوری آیات بغارہ اس پر بیت کرتے رہتے تھے تو جو نوازی پر بغارہ لوگ ہوتے ہیں وہ کشتہ پہلے پڑھتے رہتے ہیں ضرور نہیں کہ کیا چیز ہو کچھ نہیں تو وہ دورشنی تو ہر آدمی دورشنی پڑھتے رہتے ہیں عام طرح پر تو ان کے ساتھ بھی یہ تھا تو وہ دورشنی پڑھتے ہیں وہاں سے گزر رہتے ہیں انہوں نے سوچا ایک آش اس قدر طبیل میں ہمارا قبرستان ہے یہ کہ یہاں تو خوف اتنا شدید خوف مطلب اس کا احساس ہوتا خوف کا کہ کاش کوئی یہاں پر مجھے ایسا بندہ مل جاتا جو میرے ساتھ ساتھ وہاں تک جاتا یعنی میرے میرے ایک طرح سے غم جنسہ یا جسے کہنا چاہئے خوف جنسہ وہ کم ہو جاتا اور انسان کی فطرت ہوتی ہے کوئی ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ اس سے گپ شپ کرتا ہو جاتا تو وہاں خوف اس کا کم ہو جاتا ہے لیکن جب اکیلہ ہوتا تندرہ تو اس کا خوف احساس زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا وہ یہ سوچ ہی رہے تھے وہ سوچتے سوچے تذبیر بڑھے جارہ دے وہ سوچتے جارہ دے وہ آستہ آستہ خوف کے عالم میں چلتے جارہ دے انہوں نے دیکھا کہ جناب پیچھے سے ایک گھوڑے کی آواز آ رہی ہے اچھا اگر گھوڑا تامیل میں جتا ہوتا ہے تو آواز ہرہ دیفرنٹ ہوتی ہے گاڑے کی آواز بھی چکے اس میں شامیل تو کچھر پچھر کی آواز ساتھ سے گھوڑے کی ٹاپ کے ساتھ وہ آزی بھی شامیل ہوتی ہے تو ذرا ماحول ڈیفرنٹ احساس ہو جاتا کہ یہ تامیل کے ساتھ گھوڑا جتا ہوا اکیلہ آ رہی ہے لیکن اس گھوڑے کی جو آواز آ رہی تھی تو وہ اکیلے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی وہ آستہ آستہ جب قریب آتے گی تو اس نے مر کے گھر نہیں دیکھا کیونکہ گزر گیا تھی کوئی بھی گزر سکتا ہے وہاں سے تو وہ قریب سے جب گزر ہے تو اس گھر ساوار نے اس کو سلام کیا اسلام علی کے ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس نے نیوکر کے دیکھا سلام کا جواب دیو علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہلے کیسے خیریت سے ہے آپ کہلے آپ کیا اس طرح جا رہے ہیں ملے جی جی کنا چاہ چاہ تو وہ آستہ ساسا چلتا رہا یعنی پہلے تو وہ سپیڈ سے آ رہا تھا لیکن جب چکے وہ ساسا چل رہا تھا تو ان کا دیہار اس طرف زیادہ ہوگی گھر ساوار کی طرف گھر ساوار کی طرف دیکھتا جا رہا تھا یہ گھر ساوار کی طرف لیکن اندھیرے میں اس کی شکل نظر نہیں آ رہی گھر ساوار کی تو چانونی راپ ہوتی ہے اگرچہ تو اتنی زیادہ لائٹ نہیں ہوتی کہ اس میں ہر چیز خدوخال چہرے کے نظر آئیں واضح تو اس کی خدوخال ان کو واضح نہیں تھے تو وہ تصویر پڑھتے جا رہے تھے تقریبی پندہ بیس منٹ کا سفر ان کا پیدر کا مزید جب ہوا تو کورستان کا جب مین گیٹ قریب آر لگیا دوسرا کمو بیش پہنچنے والے تھے ان کے حضرت آپ کا علاقہ آگیا لگتا ہے کہہ لہا یہ جسے درواز سے نکلوں گا میرا قریبی دھر ہے تو کہہ لیں آپ کہا جا رہے ہیں کہہ لیں بس میں ایسی چہر کرمی کرنے نکلا تھا وہ بڑے حیران چہر کرمی اب اس کو جب دروازی کے در دیکھا اس نے تو وہاں پر اس طرف کچھ اکا دکھا چہرے نظر آئے اچھا اس کا دھیار سے ایک لمحے کے لیے گھر سوار سے ہٹا اس اسلام میں گھر سوار پلٹا اور پلڑ کے واپس جہاں سے وہ آیا تھا اس طرف نکل گیا بس میں دروازے کے اس طرف دیکھا ہے غور سے اور پلڑ کے دیکھا ہے گھر سوار کو گھر سوار غائب جیسی اس کو احساس ہو گھر سوار نظر نہیں آئے کیونکہ چاند میں رات تو گھر سوار تو نظر آتا اس کا چہرے تو خیر نہیں نظر آئے ٹھیک ہے تو وہ ایک دم خوف جدا بین تہا خوف بڑی سپیڈ سے تیز سے چلتا وہ گیٹ سے باہر نکلا اس کے پسینے چھوڑ گئے یہ سوچ کے کہ یار بندہ میرے ساتھ آتا اتنی دیر تک میرے ساتھ چلا ہے وہ اور ہلکی بھلکی باتچی تو یہ سلام دو ہوئی ہے بندہ انفران کا غائب ہویا کبریں اتنی اوچھی نہیں ہوتی کہ گھر سوار پورا کا پورا اب اس کے پیچھے غائب ہو جائے اور کوئی ایسی در دیوار بھی لہتا نہیں جائے کہ اس کے پیچھے غائب ہونا مطلب سمجھ جاتا ہے لیکن ہاں سے کچھ نہیں تھا بڑا مارشان اب وہ اسی خوف نے جب گھر پہنچا ہے تو گھر والے سو رہے تھے گھر والے سو رہے تھے بیرل رات کے دو ڈھائی بچ گئے تھے تقریب میں وہاں پہنچتے پہنچتے گھر پہ اس نے جو بھی کھاڑا اب نے کھایا تھوڑا بہت زہر مار کی اس کے بعد جرادلی اور سو گیا اب صبح میں اس نے پیوالی سب سے ذکر کیا کہ ایسے سے رات کو میرے ساتھ یہ واقع ہو گیا کہ نہیں کوئی آپ کے مند میں کچھ چل رہا تھا جب آپ وہاں سے نکلے تھے کہ آپ قفوستان میں جب ان ہوا تھا تو میرے زند میں یہ بات آئی تھی کہ اتنا طبیل قبلستان میں اکیلا یہاں سفر کروں گے تو خوف آ رہا تھا مجھے تو میں نے دل میں سوچا کہ کاش کوئی ایسا مطلب میں ساتھ کوئی پارٹنر مل جاتا مجھے تو وہ ذرا تھوڑا سا دھارز بن جاتی تو وہ ذرا خوف کام مل جاتا دل بھی حالتا ہے انسان کا تو پھر ذرا خوف و خطر اس کے ذہن میں سے نکل جاتے ہیں تو اس کے حوالے ساتھ مسکر آئے کہلے بیٹا آپ کی خواہش کے مطابع اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی ہمسفر بھیج دیا کہلے کیا مطلب ہمسفر بھیج دیا کہلے وہ جو خواہش تھی چونکہ آپ دروشی پڑھ رہے تھے حالتی وضع میں تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نیک بندے کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کی مدد ہر حالت میں بہرحل کرتا ہے یہ الگ باتیں بندہ نہ سمجھ پائے اس کا مطلب وہ سن ہو گیا سن کے اس نے گردنے لیکن ہاں والی صاحب آپ سے ہی کہہ رہے ہیں وہ میری چونکہ خواہش تھی تو اس کے بعد ہی یہ گھوڑے کی ٹاپوں کے آواز مجھے آئی ہو جانا پہلی آخری بلکل دروازہ تک وہ میرسہ تھا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو گیا یقین ان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بہرحل خیال رکھتے اب وہ جن تھے جن تھا فرشتہ تھا یا جو بھی تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نے کی طرف سے خیال رکھا تو یہ ایک قصہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرو تو کسی تو بیشمار ہے وقت کے ساتھ سے وہ کبھی ذہن میں آئچانک آئے تھے تو میں آپ کو بہت مزار کرتا رہتا ہوں ام طور پر ایک قصہ جو مختصر سے میرے ذہن میں آیا وہ میری زندگی سے ریلیٹیڈ ہے وہ جو چیز چونکہ میرے ساتھ خود گزری ہے جس کا ہوں تو اس کا تو میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ یہ بالکل جنین واقعہ ہے لیکن لوگ جو مجھے واقعات بھیجتے ہیں اگرچہ وہ بھی سچے واقعات ہوتے ہوں تو اس پر سمٹا میں ایسا ہوتا کہ جیسے مجھے کسی نے کہانے بھیجی تو وہ ذہن میں یعاتا کہ پتہ جی پروفیسر صاحب اس کو آنڈان ڈالے نہ ڈالے ہونا کیا کیا وہ یہ کہانے کسی اور کو بھی بھیج دی ایسا بھی ہوتا اکثر اور کئی لوگوں نے اسے یہ شکایت کی کہ یہ کہانے مجھے سنی تھی لگ رہی ہے اصلا میں کہا نہیں ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ قصوں پر مشتمل جو ہوارا جو سسٹر میں سارا قصوں پر مشتمل یعنی جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں اس کو فوکس کرتے ہیں یہ جو میں قصہ سنانے جا رہا ہے یہ میرے ساتھ میں میں اس کے چشمیت گوا ہوں میرے ایک صاحبزادی مگٹی جو اب دنیا میں نہیں ہے وہ اتفاقی میں سب سے آخری میری اولادوں میں سے تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی کیونکہ میری آخری اولاد تھی اور آخری اولاد سے انسان جو زیادہ محبت ہوتی ہے جاتا جو سب سے پہلی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ سب سے آخری اور تفاقی بات ہے میں بھی اپنے والدن کے سب سے آخری وہ جو بچی تھی وہ بھی میری اولاد میں سب سے آخری تھی مجھے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے زیادہ محبت تھی یہ رہی ہے نہیں دوسری اولاد سے مجھے محبت دن دا یہ بہت زیادہ محبت ہے لیکن کیا ہے چھوٹی اولاد سے زیادہ زیادہ ہوتا آخری اولاد سے خاص طور پر تو وہ بچی ایک چیز جو میں سوچتا ہوں کہ مجھے آخری اولاد ہوتی نا اس کے ساتھ کھیلنے والے چونکہ باقی سارے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کے کھیل کوت کے ساتھ یعنی اس کے کھیل کوتیوں کو پاٹسپیٹ نہیں کرتے عام طور پر چونکہ وہ اپنی مصرفیات میں ہوتے ہیں تو وہ اس پر توجہ نہیں دیتے کسی نہ کسی گیم میں کسی نہ کسی مجھ گھنے میں مصرف ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا کہ بھی سارے بڑے مصرف ہیں تو بھر میں کہا جاؤں تو وہ کیا کرتا اپنی طور پر ایک اپنی دنیا الگ بسا لیتا وہ اپنے گم سوم ہو رہا تھا اور اپنے مگن ہو رہا تھا اپنے کھیلوں میں کچھ ایسے گیم ہوتے ہیں وہ اپنے کرییٹیڈ ہوتے ہیں ان کے ان کی اپنے کرییشن ہوتے ہیں تو اس میں وہ بزی رہتے ہیں تو اس بچے کے ساتھ بھی ایسے ہوا تو وہ چونکہ باقی جو اس کے جو بہن بھائی تھے وہ بڑے جو سب اپنے مصرف زندگی تھے ان کے اس کے ساتھ چونکہ چھوٹی تھی پڑھائی میں نہیں تھی اس وقت تو وہ وہ کیا کرتے تھی ایک ان کے خالو ہوا کرتے تھے وہ کبھی آتے تھے سلام دو ہوتی تھی ان سے جب تک بیٹھتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ کنگا لیا ان کی عبالے پہ کنگا پھیرنا شروع کر دیا کہ انکل میں آپ آپ کا میک اپ کرتی ہوں تو وہ بیچارے اچھا وہ صاحبے یعنی ان کی اولاد نہیں تھی تو وہ بڑی محبت کرتے تھے ان بچوں سے ہمارے تو وہ جنابے لی وہ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ بیٹھا میرے بال ٹوٹی جائیں گے یہ کرو یعنی یہ نہیں کرو یہ کرو تو وہ انہیں منا نہیں کرتے تھے مائن نہیں کرتے تھے تو وہ کنگا کرتی تھی جب تک وہ کنگا کیا فرضی اس نے کیا کیا وہ میک اپ کا سامان کٹ شیٹ رکھی ہوئی ایسی مطلب فرضی تو اس میں وہ میک اپ کرنا شروع تھے وہ مسکراتے رہتے تھے وہ خوش ہوتے تھے یہ بچی میری میں سے بیزی ہے تو وہ بچی میک اپ کرتی تھے جب تک وہ گپ شپ کرتے تھے گھر والے تو وہ جانتے تھے اس کی عادت کو یعنی یہ بچی چکے کیونکہ اس کو اور کوئی ساتھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا کھیلنے آنا تو وہ کیا کرتے دل بہلانے کے لیے کسی لیے پکڑ کے میک اپ کرنے جو گلتے تھے تو وہ خالو بیچارے زیادہ ٹارگٹ ہوتے تھے وہ کچھ خوش بھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو وہ ان کا میک اپ کرتی تھی تو پھر میں نے ایک عادت نفس کو نوٹ کیا کہ جناب وہ کمرے میں اکیلے بیٹھی بھی اور جناب ایسی فرضی وہ خوش بھی ہو رہی ہے اس کی چہرے میں مسکرات بھی ہوتی تھی ہستی بھی تھی اور وہ ایسے جیسے سے بات کر رہی ہے کسی سے ہم نے غور سے اس کو دیکھتا اس پر کھلونوں میں مست ہوتی تھی لیکن وہ گمسم بھی ہوتی تھی وہ اپنے دنیا میں مست ہوتی تھی یعنی وہ خوش بھی ہے مسکرات بھی اس کے چہرے پہ ہے اور کہہ کے بھی لگا رہی ہے تو میں نے اس کو ایدھا پوچھا ان کے بیٹھایا آپ اگلے کیوں مطلب استعا کرتی ہو ایسے نہیں کیا کرو اب ہمارے ساتھ بیٹھا کرو اب چونکہ وہ سارے معاملات سب سے مطلب وہ آٹائش ہونے کی کوشش کرتی لیکن چونکہ مسکرات سب کی ہوتی تھی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہر وقت کھیلتا رہا کوئی مسکرات کوئی ہوتی نہیں ہے وہ ہر وقت کی مسکرات تو جارہے گھر وقت تو وہ ٹائمن جیسے گھر والے تو بس وہ اس لیے وہ ایک الگ دنیا اس نے بنائی ہوئی تھی اور اقصہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ یعنی وہ گھیل رہی ہے تو حضر رہی ہے مسکرات رہی ہے لیکن اس میں کوئی معجوم ہی نہیں تھی لیکن میرے گھلتا تھا وہ کہ یہ بچی میری تنہائی کا شکار ہے وہ کچھ ہی مسد رہتی ہے اچھی بات نہیں ہے میں اکثر اس کو لیکے بڑھے جاتا کبھی اس نے کسی کام میں یعنی لیکن 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 بڑھے گیا کبھی فارد ہوئے تھے کبھی کچھ لیکن بڑھے گیا کبھی کچھ لیکن نہیں اس کو مسروب رکھنے کوش کرتے تھے تو یہ چیز میرے ساتھ چکے کافی عرصہ رہی پھر ایک زمانہ آیا کہ بچی کیونکہ ماشاءاللہ وہ منائل کلاس نے جب پہنچ گئی تو وہ بیمار ہوئی اس کا انتقال ہو گیا یہ چیز چکے میرے ساتھ ہوئی ہی تھی تو ایک کہانی میری نظروں سے گزری وہ جب کہانی گزری تو میں اپنے ماضی میں اس بچی کی طرف میرا دماغ چلا گیا جو میری بیٹی تھی تو وہ کہانی بھی کم بیش سیمیلر کہانی تھی یعنی وہ جو واقعہ تھا جو مجھے میری نظروں سے گزرا تو مجھے وہ اپنی بچی کا واقعہ یاد آگیا ہوتا کچھ ہوئی کہ وہ بھی ایک بچی تھی اتفاق کی پاس اور اپنے خاندان کی اتفاق کی پاس دو تین بھائی اور دو تین بہنیں بڑا خاندان تھا اور ان میں سب سے بڑے جو صاحبزادت یعنی سب سے بڑے بھائی تھے ان کی شادیتی باقی اسی کے لیے تھی اور جو ان کے والد صاحب کے ان کا انتقال ہو چکا تھا چکے تو یہ والدہ کے زیر سایہ سارے بہن بھائی رہ رہے تھے ماشاءاللہ سارے جوان تھے بچہ کوئی بھی نہیں تھا تو وہ چونکہ شادی کی عمر کے تھے بڑے والے تو ان کی شادی کر دی گئی تو اب جو دو سال کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد بھی وہ اتفاق کی بات ہے کچھ حرصے زندہ رہے اس کے بعد ان کی جو بچی تھی وہ اس کا انتقال ہو گیا بچی بہت خوبصورت تھی تو انتقال کی اس ویسے ہوئی یہ ایک الک کہانی ہے بھائی لیے کہ جو اس بچی کا انتقال ہو گئے تو گھر میں ایک صفحہ ماتن بج گیا کافی مطلب لوگ پر اشار کافی زمانے کے بعد ان کے گھر میں کوئی بچہ آیا تھا لیکن خدا کے گھر میں اب جانے کیا کر سکتے ہیں جس لئے آنا اس کے پر جانے جانا ہے وقت اسی کا مقرر نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کہ کب کس کا وقت مقرر ہے اپنے وقت مقررہ پر انسان نے جانا ہے بہر وہ بچی چلی گئی اب کافی دن تک سب لوگ پریشان تھے ذہنی طور پر بہت پریشان تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانے کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ ان کو مطلب خوشکبری ملی جناب کے بھی وہ صاحب اللہ ظانے والے دوبارہ تو پھر تو جناب علی گھر میں تو ان کی بہو کی ساس اور لندے ہیں اور جناب دیورانی ہیں سب ان کا بڑا خیال لکھیں اللہ تعالیٰ کا چھالہ بنا کے ان کو رکھا گیا تاکہ کوئی تقلیف نہ ہو اب اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوا جناب جب وہ اولاد ہوئے تو وہ اولاد کبھی کسی ہی گود میں کبھی کسی ہی گود میں اور جناب پیدائی سے پہلے بھی مطلب ان کی جو ساس ساس والا تھے یعنی بچی کی دادی وہ دم گرود کرتی رہتی تھی اپنے بہو پر نظر اتاتی رہتی تھی ان کی ہر وقت اور جب بچے دنیا میں آگئے تو بہو کی بھی نتے تر رہی بیٹے کی بھی اور بیٹے کی بھی اب پورے خاندنا رکھی تو وہ خاتن جو سربراہ تھی ان کا کام یہ تھا تو وہ اپنے بچوں کی نظر بغیرہ بہت اتاتی تھی وہ بہت خیال لگتی تھی سارے اولادیں تھی ساری تو بچی تو بچی میں تو جان اٹھکیوی تھی سب کی پہلی اولاد تھی اور جو پہلے اولاد کے انتقال کے بعد جب یہ اولاد ہوئی تو یہ تو پھر ان کے لیے تمہارے جہتیلی کا شالہ بنایا ہے تو اس سے بہت محبت تھی بہت خیال لگتے تھے کبھی بھی اس کو ذرا سے رونے کا موقع نہیں دیتے تھے ذرا سے روتی تھی بچی تو بس میں زلزل آیاتا تھا گھر میں کیا ہوگا کیوں رو رہی کیسے رو رہی کیا ہوگی اس کو الگرزی کہ سب اس کی بے انتہا پیار کرتے تھے بے انتہا اس کی کیئر کرتے تھے لیکن کیونکہ وہ پھوپییں چچا تایا تھا خیر نہیں تھے پھوپییں چچا مغانا تھے وہ کافی ایجٹ تھے اب وہ جو بچی جو تھی وہ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی سال ڈیٹ سال کی وہ کھیلتی تھی تو وہ بھی یہی کولا میں جا کے اکیلے کھیلنا شروع کر دیا اس نے اچھا جب وہ سال تقریبا کوئی دھائی تین سال کی ہوئی تو اس کے والدہ نے اس کو ایک سکول میں داخل کروا دیا اردو میڈیم میں تو ان کو شوق تھا انگلیش میڈیم کے لیکن اس کی دادی میں ان نے کہا کہ اس کو اردو میڈیم میں داخل کروا بہت میں چاہتے ہیں میری بچی اردو میڈیم میں پڑھے انگلیش میڈیم میں اپنے گھر میں اس کو کر لینا پڑھاؤ اس کو اردو میڈیم میں کیونکہ ہماری بچوں بچوں کا یہاں ہے کہ نہ اردو میڈیم کے نہ انگلیش میڈیم کے ہم اس کو اردو میڈیم میں پڑھ کے اردو والے سے رہیں گے وہ اس کو اردو میڈیم میں داخل کروا دیا اور جناب ہر بندہ اس کو پریکٹس کروا رہا ہے اے فور ایپل بی فور بی بی سی فور کیٹ یہ تو انگلیش والا ہو گیا اور علیف سے الار بیسے بکری اور یہ سے پیسے پنکھا الگرزی کے وہ جو پڑھائے جاتا تھا وہ آکے گھر میں ریپیٹ کرتی تھی کوئی ریپیٹ کرواتا تھا تو ٹھیک ہے ایساں کے ادھروائز وہ کیا کرتی تھی ایک اونے میں بیٹھیں فرضی اس میں وہ ایک چینل بیٹھ گئی اور سامنے ایک چینل رکھی ہیں بیچ میں ٹیبل لگ لیا وہاں کتاب رکھی ہیں اور وہ پڑھ گی لئیے سامنے ایسے جیسے کسی کو پڑھا رہی ہے بچے میں جیسے ہوتا آدم طور پر وہ جھرہ دیلی اب ایک طرح سے فرضی کلاس لگا گے بیٹھیں گے اور پڑھا رہی شروع میں تو کسی نے گھار نہیں کیا اور اس کو کموگش کوئی ڈیڑ دو سال گزر گئے تو وہ آگے اگلی کلاسز میں چلی رہی جو پڑھتی تھی وہی چیز یہاں گھر میں بیٹھ کرتی تھی اور اس کو سامنے نے فرضی کلاس کو پڑھاتی بھی تھی ایک دن کیا ہو اس کی باغذر نے اس کو آواز دی بیٹھے آپ میوں کیجے بیٹھے آپ میوں کیجے بیٹھے آپ نائے نامتر بچے بیٹھے آپ نائے یوں کرو آپ نہ لنچ کر لو پھر بعد میں کھیل لینا کہ لے مممہ میں تھوڑ سا تھوڑ سا تھر کے کرلے کہ کیوں کیا ہوا آپ کیوں نہیں کر رہی ہو کہ وہ ایک میری نئی دوست بنی ہے نا میری شاگل بھی ہے میری دوست بھی ہے تو وہ مجھ سے باتیں کر رہی وہ ناراض نہ ہو جائے تو اس کی والدہ مسکرائی اس کی بات پر محسون بچے کو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اس نے غور نہیں کیا تو وہ مسکرائی کہ اچھا چلو کوئی نہیں وہ آئی آکے اس نے کیا کہ اس کی کتاب بغرب بند کی ایسی اس کو دل لکھنے کے لیے سامنے چیر پر بیٹھا ہوا فرضی جیسے وہ بات کرتی تھی اس نے بات کی کہ ابھی یہ چھوٹی کرو بادنے میں پڑھنا ابھی کھانے کا ٹائم ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ یہ کہا کہ بچے کو لے کے اندر آگئے اور اتفاق کی باتیں سامنے کرسی ہلی اور وہاں سے کوئی اٹھ کے گیا لیکن اس کا دیدار کسی نے بھی نہیں کیا جو وہاں ہوا تھا تو یہ چیز غیر محسوس طریقے سے یعنی بچی جو ایک ماہور بنایا ہوا تھا اس نے واقعیقت تھی اس کے پاس کوئی بچی کوئی آئی تھی جو صحیح لی اس کی بنگی تھی وہ کوئی دن سے وہ آ رہی تھی وہ پڑھ رہی تھی اور جناب وہ کھیلتے تھے آ پاس میں تو وہ گائے بگائے وہ اپنی بچی ذکر کرتی تھی اپنے بھر والا سے خاص اپنے والدہ سے دادی سے کہ داگر میں اپنی دوستوں ساتھ کھیل رہی اور میں بزیر میں بے بینی آ رہی جب بلاتے تھے بیٹا بہت دیل ہوگی تو وہ صبح سے شام تک کھیلتی رہتی ہے وہی ہی ہی ٹیچنگ ٹیچنگ کھیلتی ہے پڑھا رہا ہے کلاس لگائی پہ پڑھا رہی ہے تھکتے نہیں آپ آرم کر لو تو وہ موقع تھی نہیں اس کا آئی کی جوابت ہے کہ نہیں میرے دوست آئی بھی میں اس سے باتیں کر رہی میں اس سے باتیں بھی کر رہی ہوں تو انہوں نے توجہ نہیں تھی بچے تو ایسی کرتے ہیں تو کوئی نسل نہیں یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن تفاق کی بات ہے کہ اس کی خالہ آئی ہی تھی یعنی بچی علائے کے جو خالہ تھی وہ مطلب اس کی والدہ سے چھوٹی تھی لیکن بڑی سامجھ دار تھی ایک تفاق کی بات اپنی چچی یعنی جو اس کی دادی تھی بچے کی ان سے بڑھ کے باتچی کر رہی تھی کافی جو باتچی کرتے کرتے ہیں اس کی نظر بچی بھی مسلسل تھی اسہین میں کہ بچی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے وہ غیر علائے تھی کافی دن گزر گئی تو اس نے اپنی چچی سے کہا کہ چچی ایک بات پوچھو بیرا بھر علامہ نے کہلے ہاں پوچھو کہلے یہ علائے کتنے تر کھیلتی باہر کہلے یہ تو منموجی ہے اس کو بولتے آرام کر لو کھانا 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 کر لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں بیزی ہوں میں بعد میں آؤں گی میری دوست آئی گئی ہے میں پڑھا دی ہوں یہی وہ یعنی اپنے کھیل کھل میں لگی رہتی کہلے نہیں کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ کچھ مطلب فرنسا الگ اس کا لائیو سٹائل بنا ہوئے ہیں آپ لوگ نے غور نہیں کیا کیا مطلب کیا کس چیز پر غور نہیں کیا ان کے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو کہنا یہ کسی اندیکی مخلوق سے یہ باتشیت بھی کر رہی ہے یہ دادی ان کی چونکی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو اندیکی مخلوق سے باتیں کریں وہ تو ایسی فرزی کلاس لہا کے بیٹے نہیں غور کیجئے دیکھئے اب اس نے جو غور کیا دادی نے تو اس نے لڑکی نے آواز دی یعنی اس کی خالہ نے انہائیہ انہائیہ نے مر کے دکھا کہ جی آر ٹی کے لئے بچے در آؤ کہ لئے کلاس ختم کر کے آجاؤ ہم باتیں کریں گے میں بھی جانے والی ہوں اور وہ جانے کا نام سن کے اس نے کہا کہ اچھا بھی جیسے ہم تو بھی نقصت ہوتا ہے اچھا بھی کلاس بند کرتے ہیں اب کل بات ہوگی ٹھیک ہے اللہ آپ کے ساتھ جیسے وہ ہاتھ ملاتے ہیں ہینڈ شیک ہوتا ہے تو وہ ہاتھ موف کرتا ہے اس کی دادی نے دیکھا خالہ نے دیکھا یہ چیز نوٹ کی انہائیہ ہے کہ ہاں بھی کسی سے ہاتھ ملائے اس کا ہاتھ ہلایا گیا ہے بچی ہاتھ لاکہ آئی اور کرسی ہلکی سی مو ہوئی ہے جو وہاں سے کوئی اٹھایا ہے دادی کے ماتھیں پہ پسینے آگئے اور خالہ بھی ٹنشن میں آگئی کہ نے چیچے سامنے میں آئی بات کہ نے ہاں بیٹا سامنے میں آئی ہے کہ نے اس کا کچھ کرو یہ صحیح نہیں ہے اللہ جانے سامنے اس کی جو بھی بیٹھا ہوا کون ہے کیا ہے کیا نہیں یہ کہہ کے تو چلے گئی اب دادی شام میں جب وہ سارے گھر والے گھٹے تھے اس نے کیا کیا جب بچی سو گئی کیونکہ گھر میں وہ ایک اگلتی بچی تھی اس کے علاوہ جو چھوٹا بھائی تھا یعنی بچی کی چچا تھے اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ تقریبا اس کی پیداشت کی کافی دن کے بعد اس کی جب شادی تھی اس کی بھی ایک چھوٹی بچی تھی کوئی ڈیڑھ دو مہینے کی اس کے علاوہ وہ گھر میں کوئی بچی نہیں تھا چونکہ یہ پہلی بچی تھی درمہ تو اس کو بین تہا پیار ملتا تھا جبکہ وہ بھائی چھوٹی تھی تو اتنا زیادہ درجہ نہیں دیتے تھے لوگ دہلہ آپ کو جب سارے کھٹے ہوئے بڑی میں نے کابلہ بلالی سب کی سب کو بلالی اپنے کامرے میں کہ ابھی تمہوں سے ضروری بات کرنی آج ہے سارے یہ بنا حیران پریشان کہ والدہ کبھی بلاتے نہیں سب کو سب کو بلالیا صرف اس علایہ یعنی بچی کے علاوہ سب کو بلالیا اور چونٹی بچی کو چھوڑ دیا کہہ میں آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں میں ہاں بولیے خاص طور پر بڑے بیٹے سے علایہ کے والد اس سے کہ بھی میں نے ایک چیز لوٹ کی آج کہہ اس کی بہل آئی تھی تو اس نے میری توجہ ایک ایسے معاملے کی طرف دلوائی میں نے غور کیا تم گی کس احساس ہوا کہہ میں نے کس چیز کا احساس ہوا پھر اس نے ڈیٹیل بتائی کہ ایسے بچی کو جب بلائے گیا تو وہ ہینڈ شیک کر کے آئی ہے اور جناب باقیادہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہاتھیں آیا اور یہ بھی اٹھی ہے تو وہاں کرسی وہاں سے ہلی ہے یعنی وہ جیسی یہ اٹھ کے آئی تو وہاں سے وہ بھی کوئی اٹھ کے گئے ہے بچی کی توجہ میں نے مفضل کروائی تھی اور نے خود دیکھا ہے تو اب یہ پریشان کہ بھئی اب کیا کریں والدہ سے پوچھا کیا کریں کہلیں کچھ بھی نہیں کہلیں آپ کسی آمل سے رجوع کرو یا کوئی ایسا بندہ جو دم درود کرتا ہو اس سے باق کرو تو یہ کوئی اتنا وڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے چھوٹی بچی ہے اور بچی ذات ہے لڑکی ذات یہ صحیح نہیں ہے اس طرح ہونا تو آپ رجوع کرو کسی سے تو ابھی چکے فسطہ ایسا ہوا تھا ان کے گھر میں کبھی کسی کے بارے میں سنے ہی نہیں تھا اللہ کسی دیکھا تھا ہے ایسا معاملہ تو یہ دوسری دن جب یہ آفیس گئے بچی کے والے ٹینشن میں تھے تو ان کے دوست ایک تھے وہ جب محسوس کیا کہ یا یہ کچھ ٹینشن میں تو اس نے پوچھا کہ بھئی یار کیا بات ہے آپ مطلب کچھ طور سے ٹینس لگ رہے ہو آپ مطلب نارمل نہیں لگ رہے کیا بات ہے خیر نہیں بتاؤ تو کیا مسئلہ ہے اللہ کنے تو اس نے بتایا کہنے یارب کوئی تیری نظر میں ایسا ہے کوئی جو مطلب دم دروت کرتا ہو یا جو عملیات کرتا ہو کہ لہا ہی ایک بندہ ہے تو اسے ہی اخلاق نام ہے ان کا فلافلہ جگہ رہا تھا میں پولے چلتا ہوں کوئی مسئلہ ہے گیا رحمت آیا ایسے سے بات ہے کہنے کوئی مسئلہ نہیں لے چلوں گا شامعہ وہ اخلاق صاحب پولے لے کے چلے گیا اخلاق صاحب ملے بڑے معقول آدمی تھے وہ باتچے سے انداز ہوگا ان کو بہا ساری بات انہوں نے بیان کی کہنے آپ یوں کیجئے شام میں مجھے اپنے ساتھ لے چلیے گا کل آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن اثر کے بعد مجھے آپ لے کے لازمی اپنے گھر جائیں گے میں چک کروں گا کہنے ٹھیک ہے دو اخلاق صاحب کو لیا وہ گھر پہ آئے تو اثر کا ٹائم ہو رہا تھا اس نے وہ بچی کو بلوایا اس کو کہا کہ پھر گود میں بٹھاؤ اس کو اور پھر ایک خاتور خانہ کو بلوایا کہ لبی آپ کے گھر میں جو ایسی خاتون جو بڑے سٹرونگ دل کی ہوں مضبوط دل کی ہوں اور جذباتی بھی نہ ہوں تو ان میں اتفاقی بار ان کی ایک بہن تھی جو ایجر تھی اچھے خاصی کہ نہیں یہ ذرا سٹرونگ بہن ہے ہمارے گھر میں کہ لبی بہن بات یہ ہے کہ آپ نے صرف بچے کی آنکھوں میں دیکھنا ہے اور کچھ جو بھی نظر آئے اس کو خاموشی سے دیکھ کے مجھے بتانا ہے ظاہر نہیں کرنا کسی خاص طرح بچے کے سامنے کہنا ٹھیک ہے اب اتفاقی باتیں اس بچے کو لے کے اس کے والے سب گود میں کہلیں اس کو ذرا جکڑ کے بیٹھئے گا یہ ذرا نکلنے کی کوشش کرے گی کہنا ٹھیک ہے وہ جکڑ کے بیٹھ گیا اور سامنے وہ اس کی جو پوپی تھی وہ بیٹھ گی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے اس کے اب وہ جنابی لئے وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھائی کرتے کرتا جب ایک ٹائم ایسا دو تین دب ان کی آنکھوں وہ پھوکا گیا بچی کے تو وہ جو اس کی پھوپی تھی وہ ایک دب گھبر آگئی دو تین قدم پیشے ہوئی اٹھ کے نا در گئی وہ تو اس کا بھائی ساپی بیٹھا نے ہاتھ پکڑ لیا اس کے کندے بھی تھپ تھپ ہی دی حسنہ بڑھانے کے لئے اس کو یاد آیا کہ مولی صاحب نے کیا کہا تھا یعنی عالم صاحب نے وہ ایک فارم بیٹھ گئی بیٹھے رہے جب تک وہ اپنے آپ کو بڑا زب کر کے بیٹھے رہی جب وہ فارغ ہو گئے تو بچیوں کا اشارہ کیا بچیوں کو لے جاؤ بچیوں کو لے کے دوسرے کمہرے پر چلے گئے تو وہ جب چھوڑ کے آیا تو کینے پی کیا رہا کیا دکھا آپ نے کیلے میں نے دکھا کہ ایک بہت خوبصور بچی پیر انتہا خوبصور بچی کموش علائے کی عمر کی ہے وہ میں نے دکھی ہے وہ بڑے خندق اندازیں مجھے گھر رہی ہے وہ میں اس کو دیکھ رہی اس کی آنکھوں میں تو وہ بڑے غسیلے لہجے میں مجھے دیکھ رہی گھر گھر کے جیسے انجھے کھا جائے گی وہ کیلے اس کا مدہ ہے وہ آپ کا اس کو دیکھنا پسند نہیں آیا کہنے ہاں ملک تو حیثیرہ کہنے بس ٹھیک ہے تب پھر اس نے کہا کہ میری ایسا ہے حضرت کے بچی کے ساتھ معاملات ہیں نہ صرف ہیں بلکہ مطلب ایسے معاملات ہیں جو مطلب نقصان دے تو نہیں ہے لیکن ابھی فیلحال اس میں کوئی نقصان نہیں وہ جو اس کے ساتھ بچی ہے وہ کوئی جنزادی ہے یعنی جن کی اولاد ہیں اور وہ بڑے محسوسی بچی ہے بلکل ایسی جیسے آپ کی بچی معصوم ہے بس اس کو آپ کی بچی اس سے محبت ہوگی ہے اور آپ کی بچی اس سے محبت ہوگی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو سہیلی سمجھ کے ایک دوسرے گپشم مارتی ہیں اب آپ کی بچی کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا دل اس پر اٹک گیا ہے آپ کی بچی کے بچی سے اور آپ کی بچی کا دل اس پر اٹک گیا ہے تو چنانچہ ایک دوسرے نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا وہ بچی خاص طور پر تو آپ کوئی فکر نہ کریں لیکن یہ آگے چل کے مسئلہ مسئلہ بن سکتا ہے جب خاص طور پر بچوں کی جب شادی ہوگی نا پھر اس کے لئے مسئلہ ہوگی تو میرا مشہور یہ کہ آپ اس کا علاج کروانے بہتر ہے پھر آپ بتائیں پھر کیسے علاج ہوگا تو پھر اس نے کچھ پڑھنے پڑھانے کے لئے دیا کہ بھی آپ یہ پڑھئیے اور میں نے فیلال ایک حصار بان دیا ہے کہ اس بچی سے اس بچی کا رابطہ تو ہوگا آئی کانٹیکٹ ہوگا لیکن دور سے ہوگا جیسے اب چین پر آگے بیڑھ کے باتیں ہی کرتی رہی جنہی ہو سکے گا اور جو فاصلہ بڑھ جائے گا تو نیچرل ہی ان کے دلوں میں بھی فاصلہ آ جائے گا بہتر وہ کسی بھی حالت میں نقصان نہیں دے گا اگر آپ کوئی علاج نہ بھی کروائے کوئی فرق نہیں پڑتا فیلحال لیکن آگے چل کے جب فرق پڑے گا تو پھر ابھی صدیب آپ کیا جائے کہ لہاں یہ ضروری ہے تو انہوں نے احسار قائم کر کے جناب پڑھنے پڑھانے کو دیکھ لیں پھر یہ آستہ آستہ بھت کے ساتھ دیئے بچی جب دیکھے گئے کہ یہ قریب آنے کا موقع نہیں پڑھا احسار گئے وہ اس کے قریب نہیں آئے گی اور یہ اس کے قریب نہیں جا سکتی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بچی تک آکے چلی جائے گی لیکن ٹائم لے گی اس کے بعد ان کی بات دادی تھی اور وہ وظیفے ان کے تھے پڑھنے پڑھانے والے حضور کرتی تھی اور اس عرصہ میں بچی جب بھی وہ کلاس لینے بیٹھتی تھی تو وہ کہتی تھی دادی دادو میری دوستی نہیں آئی وہ دور کھڑی نہیں ہے وہ دیکھ رہی ہے وہاں سے رو رہی ہے مزدیک نہیں آ رہی تو آپ نے اس کو منع کر دیا کہ میرے پاس آنے سے تو سارے دیسوں کو دیکھیں نئی نیڑنی بیٹھا آپ نے منع نہیں کیا کہہ رہے وہ حسطہ مصروف وہ اس ویسے میں آ رہی انہارز ہے کہ وہ جتنے وہ اتنی باتیں اس کو بہلا نہیں کوئش کرتے وہ بچی دن بعد دن بیمار ہونا شروع ہو گئے بچی اور ایسی سے بیمار ہوتی گئے تو وہ بستر سے لگ گئے پھر ان سے احلاق صاحب سے رابطہ کیا کہ بیسے سے بات ہے کہلیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ بیماری جو فیلحال جو بستر بھی لگا دیا اس نے یہ دنیاوی بیماری ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا چیک اپ کروایا گیا ٹیسٹ کروایا گیا تو علاقہ اس کو ڈبل نمونیاں ہو گیا وہ انتہا سے اچھا نمونیاں بہت بگڑا چکا تھا بستر سے لگ گئی تھی کاریب مر گئی تھی بچی تو اس کے احلاق صاحب نے اس کی حالت دیکھے کہا کہ دیکھیں جو میں کر رہا تھا وہ اپنے جگہ بلکہ صحیح ہے لیکن یہ بیماری جو اس کے لیے ایک کوئی دعا کرنے علیہ بندہ مسلسل اس کے لیے دعا کرے خاص طور پر تو میری نظر میں ایک صاحب ہے اگر آپ ایک عالم صاحب ہے بہت نیک انسان ہے یہ آلت و فالت و عاملوں کی طرح نہیں ہے وہ کہلیں آپ ان کے پاس جائیے وہ انشاءاللہ آپ کی بہت طورت کریں گے وہ ایڈلس بتایا تھا کہلیں میرے ریفر سے بات کیجئے کہلیں ٹھیک ہے وہ گئے وہ بادشی تھی اپنا دکھ درد بیان کیا بچی کا حالے وال بیان کیا وہ آئے انہوں نے کیا کیا کہ پورے گھر میں انہوں نے اس پر 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 کے پھونکا بچی پر ضم کیا اور جناب علیہ کچھ پڑھنے کے لیے دیا پھر دعا کی بھوت در بیٹھ کے انہوں نے لیکن دیکھیں دعا جو اسی ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے بے انتہا ایسے معاملات ہوتے ہیں جو تدابیر سے نئی سلش پاتے لیکن دعا سے وہ سلج جاتے ہیں پس یہ اللہ پاک نے ایک راستہ رکھا دعا کا ہم سب کے لیے ہمارے لیے مطلب خوش نصیب ہی ہماری کہ ہم دعا کا سہارا میں ملنا ہوا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک قبول کر لیتا ہے جو ہمارے نصیب میں نئی بھی ہوتا تو وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے صرف دعا کی وجہ سے تو الگزی کے جب وہ دعا کی گئے بچی جو اس قدر لاغر ہو گئی تھی اس کو ہاسپینل پر ایڈمیٹ کر دیا گیا ہاسپینل جب ایڈمیٹ ہوا تو بچی تین دن ایڈمیٹ رہی ہے تیسری دن جا کے اس نے آنکھیں کھولی بلکل دھاشا ہو گئی تھی بچی وہ لیکن وہ ان کی دعایا رنگ لائی اور بچی نے کچھ کھانا پینا شروع کیا آستہ 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 تو وہ سروائف اس نے کیا تو اس نے جب دیکھا کچھ کھانا پینا شروع کیا کچھ دودھ پینا شروع کیا کچھ ڈگ نوٹی اور پاپیں وغیرہ یعنی اس ٹائپ پر ہلکی پل کی غزائے کھانا شروع کی تو کچھ جان میں جان آنے لگی ان کی بھی ٹینشن میں کمی آئی کہ ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر وہ جب اس کو ڈسچارچ کر دی گئے ہاسپینل سے تو گھر لے کی آئے جو اس کو تجویز کیا گیا تھا ڈاکٹرز کی طرح سے وہ اس کو کھلایا پھلایا ماشاءاللہ کچھ چلنے پرنے لگی ہاتھ پکڑ کے پھر آستاستا کچھ چلنے لگی وہ سوال جو بھر والوں کے ذہن میں گھوم راتا مسلسل کہ یہ کب کرے گی کب کرے گی آنگر اس نے ایک ہفتے کے بعد وہ سوال کیا کہ دادو اب وہ میری دوست نظر میں آتی کیا وہ چلی گئے یا اب نہیں آئے گی کیا تو بڑی معصوم سے سوال کیا اس نے تو اس کی دادو نے کہا کہ ہاں بیٹا وہ اپنے گھر چلی گی نا تو وہ بھی جیسے آپ پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو بھی اس کے والدان نے اس کو داخل کروا دیا اسکول میں وہاں پڑھنی چاہتی ہے تو دھر ٹیوشن میں تو گزار نہیں ہو سکتا آپ کو ٹیوشن پڑھاتے رہے ہیں اسکول نہ جاؤ تو کیسے پڑھو گی آپ تو اس کے سنیے بزروری صرف ہو اس کے والدان نے اس کو ایڈمیشن کروا دیا تو یہ کھیل کو دیا تو نہیں پڑھتے ہیں نا بیٹا کیا خیال ہے آپ کا کہنے ہاں دادو سے کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے کبھی نہیں ملے گی وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا اب شاید نہ ملے وہاں مصرف ہو گی نا اگر کبھی وقت ملا تو آ جائے گی آپ ملنے لیکن آپ اس کی طرف سے ٹیوشن نلو وہ بلکل ٹھیک تھاک ہے تو وہ اس کو تسلی ہو گئی ٹائم گزرت آ گیا مہینے سالوں میں سال مسلسل گزرتے چلے گئے جناب علی پندرہ سال ستنہ سال گزر گئے بچی معاشر جوان ہو گئی اس کی شاندی ہو گئی اور جناب علی صاحب اولاد ہو گئی جب وہ صاحب اولاد ہوئی تو وہ ایک قصہ کا حالی بنیت ہے تو اس کے لئے یہ ماضی کا جو اس کا جو تھا اس کے ذہنوں گمار نہیں تھا کہ محسر کبھی ایسا ہوا تھا تو اس کی ذہنوں کو تو ہر چیز کا یاد تھا تو اس کو بتاتے تھے کہ محسر ایسا ہوا تھا بیٹا یوں ہوا تھا تو بڑی حیران ہو گئی کہ اچھا میں ایسی ہوا کر دی میں اچھا ایسا ہوا تھا تو وہ ایک کہانی سی بن گیا وہ ایک مطلب چونکہ معصوم جارتا ہوں سے بھول والی جاتا ہے انسان وقت کے ساتھ سے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ترے بچے یہ جو اپنی دنیا بسا لیتے الگ سے یہ بڑا خطرناف ہوگا یہ صحیح نہیں اس کے لئے ہر والدین کو چاہیے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا یعنی بچوں کا چھوڑے بچوں کا خیال رکھیں ان کو انوالف کریں اپنے ساتھ اور خود بھی انوالف ان کے ساتھ ان کا اکیلہ نہ چھوڑیں ان کو اپنے دنیا بسالے کا موقع نہیں دیں نا آپ تو یہ تو آپی سے مزاری ہے تو بھر میری تمام دوگوں سے جو صاحب اولاد ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال لکھیں ورنہ وہ بھی کہیں انایہ کی طرح ایک اپنا گھر نہ بسالے الگ سے تو یہ قصہ تو مجھے بڑا چچی لگا تو میں نے سوچا آپ کو گوش گزار کروں میری یقین ہے کہ آپ کو یہ کیسے پسند آئے ہوں گے کسی پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کوئی شیئر ضرور کر دیا کریں اور نئے بھی بس درخواستے کے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری بشمار ایسی کہانی جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو شاید وہ بھی آپ کو سننے کو میرے چینل میں مل سکتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری بہت ساری کہانیاں اور مزید انجوائی کیجئے اور جناب یہ آپ کی اپنی بھی کہانی تو مجھے آپ لازمی شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس حسن کو جائے دیجئے گا السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ